روبرو کروا دے دراصل آپ کو بتا دیں کہ رامپور سے خبر جہاں پر سپا نیتا آزم خا کو سپریم کورٹ سے راحت ملی ہے آزم خا کے ڈریم پروجیکٹ جوہر وی ویک سے ہٹے کنٹیلے تار آپ کو بتا دے کہ زلہ پروشاسن نے سال 2019 میں لگائے تھی یہ تار جنہیں ہٹانے کی بات کہی گئی ہے ڈی ایم نے ایس ڈی ایم کو تار ہٹانے کے نردیش بھی جاری کر دی ہیں تو ایک راحت کی بات ہے جو سپریم کورٹ سے آزم خا کو ملی ہے سپا نیتا آزم خا کو سپریم کورٹ سے راحت ملی ہے دراصل آپ کو بتا دیں سپا نیتا آزم خا زلہ پروشاسن نے 2019 میں لگائے تھے کنٹیلے تار اور اب ڈی ایم نے ایس ڈی ایم کو تار ہٹانے کے نردیش بھی جاری کر دی ہیں ڈریم پروجیکٹ جوہر وی وی سے ہٹیں گے اب کنٹیلے تار جوہر وشو ودیالے سے اب کنٹیلے تار ہٹانے کی بات کہی گئی ہے زلہ پروشاسن نے 2019 میں یہاں پر یہ تار لگائے گئے تھے لیکن اب کوٹ کی طرف سے راحت دی گئی ہے اور ایک اور بڑی خبر سے آپ کو روبورو کرواتے ہیں ایک اہم جوانکاری سپکھ نکل کر سامنے آ رہی ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ گریٹر نویٹر میں پرادی کرنڈ گروپ ہاؤسنگ کا بھوکنٹ جو ہے وہ نرس کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں یہ سو ایکڑ کا گروپ ہاؤسنگ کا بھوکنٹ نرس کیا گیا ہے اور گیارہ سال بعد بھی پلوچ پر کوئی نرمان کاری نہیں کیا گیا بیلڈر کی طرف سے بکائے راشی بھی جمع نہیں کی گئی ہے تو فلال آپ کو جانکاری دی رہے ہیں 2011 میں کیا گیا تھا اس بھوکنٹ کا آنونٹر رجت سموہ داتا اس وقت میرے ساں جڑ گئی ہیں رجت جانکاری دیجئے پرادی کرنڈ گروپ ہاؤسنگ کا بھوکنٹ نرس کیا گیا ہے دیکھئے ممتہ یہ 2011 میں جو امنا پرادی کر رہا ہے اس نے گروپ ہاؤسنگ کو بھوکنٹ دیا تھا لگ بگ سو کروڑ کا یہ بھوکنٹ تھا اس نے لگ بگ کہیں تو گیارہ سال بیٹ چکے ہیں اس کے بابجود بھی کوئی بھی نرمان کار نہیں کیا گیا ہے اور ساتھ ہی جو بلڈر ہے اس پر پچیس پرسٹ کا جو کہیں تو راسی تھی وہ جماعت باقی تھی وہ بھی اس نے بھگتان نہیں کی ہے اس کی چلتے کہیں کہ جو کاروائی ہے امنا پرادی کرنے وہ کی ہے سو ایکڑ کا جو گروپ ہاؤسنگ تھا اس کو آج نرس کیا گیا ہے سیکٹر اٹھارہ جو کی گیٹر نوڑا کے پریچوک کے سمی پڑتا ہے بہا پر میسر سے سلوبر لائن جو فنسنگ کی جو فنیچئر پرائیبیٹ کمپنی تھی اس کو یہ پروجیکٹ دیا گیا تھا ایسے میں آج کاروائی کی ہے آج جو پروجیکٹ تھا سو ایکڑ کا اس کو آج نرس کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے دوہزار گیارہ میں اس کا آونٹن کیا گیا تھا اس پر کوئی نرمان کارے بھی نہیں کیا گیا اس کی رقم بھی ادا نہیں کی گئی تھی بلٹر کی طرف سے اور دوہزار گیارہ کے بعد آج دوہزار بائیس میں تب جا کے اس بھوکن کو نرس کیا گیا جی بالکل بندر کی لاپروائی ہے حالانکہ امنا پرادی کرنے لگاتا نوٹس بھی دیئے تھے بلٹر کو کی جو بقایا جو راتی تھی اس کو جمع کرا لے کی بلٹر نے اپنی تانہ سائی کے چلتے جو بقایا راتی تھی وہ جمع نہیں کی اسی کے چلتے آج کہیں نہ کہ ہمنا پرادی کو سی ایوہ ہیں ارون بیڑ سی انہوں نے سکت آدیس کرتے ہوئے جو بھوکن تھا اس کو نرس کیا گیا ہے اور ساتھ ہی جو بقایا راتی تھی اس کو بھی پولیس جو پرادی کرنے لگاتا ہے وہ چھتیس کروڑ روپے ہے اس کو بھی جبز کرے گی 2011 میں اس کو بھوکن تھا وہ آبنٹن کیا گیا تھا ٹھیک ہے دھنے والد تمام جانکاری دینے کے لیے رجت تو فلال بلٹر کی طرف سے بقایا راشی جمع نہیں کی گئی تھی 2011 میں اس کا بھوکنٹ کا آبنٹن کیا گیا تھا اور ایسے میں جو راشی اس کو لے کر بار بار نوٹس بھی دیا گیا لیکن نوٹس کے بعد بھی جب کوئی اثر نہیں پڑا تو اس کے بعد اب جو سو اکڑ کا گروپ ہاؤسنگ کا بھوکنٹ ہے اسے نرس کیا گیا ہے 11 سال بعد بھی پلوچ پر کوئی نربان کاری نہیں کیا گیا ہے ساتھی بلٹر کی طرف سے بقایا جو راشی ہے اسے بھی جمع نہیں کی گئی تھی 2011 میں اس بھوکنٹ کا آبنٹن کیا گیا تھا لیکن لگاتار اس پر جو رکم تھی وہ ادا نہیں کی گئی تھی اور آنکھرکار یہ فیستہ لیا گیا کہ اس بھوکنٹ کو نرس کر دیا گیا ہے اب اس سو اکڑ سے جو بقایا راشی اسے نکالا جائے گا 11 سال بعد بھی اس پلوچ پر حالاکہ کوئی نرمان نہیں کیا گیا تھا ساتھی بلٹر کی طرف سے جو بقایا راشی ہے وہ بھی جمع نہیں کی گئی تھی تو یمنا پرادھیکرن نے یہ بھوکنٹ نرس کیا ہے سو اکڑ گروپ ہاؤسنگ بھوکنٹ کو نرس کیا گیا ہے اور 11 سال بعد بھی حالاکہ اس پلوچ پر کوئی نرمان نہیں ہوا تھا گروپ ہاؤسنگ بھوکنٹ کا نرس کیا گیا ہے 11 سال بعد بھی پلوچ پر کوئی نرمان نہیں کیا گیا اور بلٹر کی طرف سے بقایا راشی بھی جمع نہیں کی گئی 25% دھن راشی زبط ہوگی یہ بھی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے